قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے جو ہمارے درمیان موجود ہے اور میں اس کے لئے جو تعبیر اختیار کرتا ہوں کہ یہ گویا خدا متقلم ہے یہ وہ کتاب ہے جو گویا کہ خدا کی نمائندگی کرتے ہوئے ہمارے درمیان موجود ہے اور خدا گویا کہ بول رہا ہے ہمارے درمیان گفتو کر رہا ہے تو اگر ہمارا مالک ہم سے گفتو کر رہا ہے اور ہم اسے کبھی سننے کی کوشش ہی نہ کریں تو یہ اس پہلو سے بھی بڑی محرومی ہے اور اس اعتبار سے بھی محرومی ہے کہ زندگی کی جو بنیادی حقیقتیں ہیں ان کو سمجھنے میں بھی قرآن مجید سب سے بہتری نحنما ہے یعنی وہ حقیقتیں جن کا تعلق آخرت کی فلا سے ہے اور اس دنیا کی بھی فلا سے ہے تو قرآن مجید ہی ہمارے تصور کو صحیح کرتا ہے وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ اصل مرکزی خیار اللہ تعالی کی ہستی ہونا چاہیے وہ ہمیں بتاتا ہے یا دھیانی کراتا ہے کہ وہ بنیادی انسانی رویے کیا ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں میں خیر فوض فلاح اور کامیابی کے زامن ہیں تو اس چیز کو سمجھنے کے لیے کہ کامیابی کس چیز میں ہیں اللہ تعالی کی ذات صفات اختیار اختدار کا صحیح تعرف حاصل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت آپ کی ہدایت کو سمجھنے کے لیے آخرت کی زندہی کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید بہترین رہنما ہیں اور میرا تجربہ تو یہ ہے کہ علمی معاملات نے بھی فیصلہ کن بات قرآن مجید ہی سے سامنے آتی ہے خود قرآن مجید اپنی یہی حیثیت بیان بھی کرتا ہے لیکن سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم انسان ہیں ہم بھول جاتے ہیں ہمیں چیزیں یاد نہیں رہتی ہیں تو قرآن مجید اصل میں یاد دہانی کراتا ہے یہ تذکیر ہے یہ یاد دہانی ہے یہ نصیت ہے تو ایک ایسی نصیت جو ہمیں خیر کا باعث ہمارے لیے ہو دنیا اور آخرت میں تو یہ ہمارے درمیان موجود ہے اس کا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے اور اسے سمجھ کے پڑھنے کو اپنا معمول بنانا چاہیے اللہ آپ لوگ کو خوش رکھے اپنے فضل و کرم سے نوازے